اگر مسیحوں نے اپنے ربیس کو خدا بنا لیا ہے تو آج مسلمانوں نے بھی تو اپنے بابوں کو خدا بنا لیا ہے تو پھر ان میں اور ان میں کیا فرق ہے تھانکیو آپ نے کہا کہ سورہ توبہ سورہ نمبر نو میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ نے مسیح علیہ السلام کو اپنا رب بنا لیا میرے سپیک بکوز ایڈونٹ وانٹ انٹرپیو ہاں شکر وہاں پہ لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ربیس کو اور مشیق کو خدا بنا لیا دون اللہ والمسیح ابن مریم اللہ اور مسیح کے علاوہ آپ یہ کہہ رہے کہ انہوں نے اپنے شیخ کو رب بنایا اللہ اور مسیح کے علاوہ جی آپ نے بلکل غلط کہا اور مجھے سو فیصہ صحیح تھا آپ نے غلط کہا میں چیک کر رہا تھا آپ نے بلکل غلط ترجمہ کہا مانگریزے میں کروں گا پھر اردو میں کہوں گا بھائی صاحب نے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر اکتیس کہا سورہ توبہ چپٹر نمبر نائن آیت نمبر اکتیس اکتیس مجھے اردو نہیں آتی انگریزے آتی تو انگریزے میں ترجمہ اور اچھا ہے انگریزے آپ کو اور بہتر آتی نا جی الحمدلہ اچھا انہوں اپنے پریشت اور عیسی علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے کو اپنا خدا مانتے ہیں آپ نے کہا کہ مریم علیہ السلام کے علاوہ آپ نے غلط ترجمہ کیا ٹھیک ہے آپ چاہتے تھے کہ میں اسے مان لوں کتنا بڑی غلطی کیا آپ نے یہ آیت کہتی ہے کہ انہوں نے عیسی علیہ السلام کو اپنا رب بنایا آپ کہہ رہے تھے عیسی علیہ السلام کے علاوہ دوسروں کو رب بنایا کتنی بڑی غلطی اگر آپ انجانے میں کیے تو آپ کو معاف ہے جان بوچ کے کیے تو شیطانی ہیں نہیں جان بوچ کے نہیں کیے اللہ معاف کرے تو معاف کیا آپ کو آپ نے اگر غلطی سے کیے تو میں آپ کو معاف کرتا ہوں آپ میرے بھائی میں آپ سے پیار کرتا ہوں میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں I love you ڈاکر صاحب I love you ڈاکر صاحب تو اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے پادری اپنے پریشت اور عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم مریم علیہ السلام کے بیٹے کو رب مانا اور ایک کئی جگہ لکھا ہے ایک کئی جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر سیونٹی ٹو لَقَدْ قَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ عِسَ ابن مریمہ وہ لوگ کفر کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بیٹے اللہ ہے وَقَالَ الْمَسِيْحِ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل اوچناف اسرائیل اعبداللہ اللہ کی عبادت کلو رب و ربکم جو میرے رب ہے اور تمہارے رب ہے اِنَّوْمَ يَشْرِقْ بِاللَّهُ اور اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا اِنَّوْمَ يَشْرِقْ بِاللَّهُ فَقَدْ حَرَّمْ مَعْلِيُ الْجَنَّةِ جَنَّةِ اس کے لئے حرام ہے وَمَا وَهُنْ نَارُ وَمَا لِي ظَلِمِ الْمَدْنِسَارِ اور جہنم اس کے لئے ہے اور اس کے لئے کوئی مدودگاہ نہیں تو قرآن میں کئی جگہ لکھا ہے جب آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ رب بنا رہے تو میں ذرا چوک گیا میں بولا دیکھتا لوں میں قرآن مجید کو تو اکثر قرآن مجید میں کہا ہے کہ جو بشیعہ جو نصارہ تھے انہوں نے گلتی کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیا یا بنی اسرائیل شمع اسرائیل ادنائی الوہیم وہ قرآن کا نہیں ہے وہ بائبل کا ہے یہ ہے قوٹیشن بوک آف ڈیٹرانمی چپ نمبر سکس ورس نمبر فور جب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں شمع اسرائیل و ادنائی خد یا رو ازرائیل the lord our god is one اور اس کا رپیٹیشن عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں جیزیس کا اس پیس پیس پی اپونیم in gospel of mark چپ نمبر ٹویل ورس نمبر ٹوینی نائن شمع اسرائیل و ادنائی خد یا رو ازرائیل the lord our god is one او ازرائیل سنو ہمارا رب ہمارا خدا ایک ہے تو یہ قرآن مجید میں اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنانا غلط ہے چاہے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہے یا مشلم کہے اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی رب بناتا ہے اسے کہتے ہیں شک تو آپ جو پوچھے کہ مسلمان اللہ کو رب بناتے میرے حساب سے کوئی بھی مسلمان اللہ کو رب نہیں بناتا ہے بابوں کو بابوں کو یہ رب کیوں بناتے ہیں مسلمان اس طرح عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو اور رب اس کو خدا بنا لیا اس طرح اس طرح مسلمانوں نے اپنے بابوں کو کیوں خدا بنا لیا میں کوئی مسلمان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنے بابا کو رب بنائے میں ہی نہیں بناتا پیروں کو مونگس کو کون مونگس اینڈ پیروں ڈاکسا پیر درگا ٹائی پہنے گا پیر آن پیر علی حضی ویری گوہس پاک آپ کے حساب سے میرے حساب سے کوئی بھی مسلمان ہم میں اقتلاف ہوں گا کوئی بھی مسلمان اپنے پیر کو رب نہیں بناتا یہ آپ ابھی غلط کہہ رہے ہیں کوئی بھی کرسچن اپنے ربیس کو اور فادرز کو رب نہیں بناتا یہ ترمزی حدیث میں لکھا ہے اور آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترجمہ کیا ہے اگر آپ وہ ترجمہ پڑھ دیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کیونکہ آپ نے اس حدیث کو اس آیت کو بیان کیا بھائی صاحب یہ ڈیبیٹ نہیں ہے آپ سوال پوچھئے آپ کا سوال ختم ہو گیا آپ یوں کہتے ہیں کہ مسلمان پیر کو رب بنایا میں بہت سے مسلمان کو جانتا ہوں اقتلاف ہوں گا لیکن یہ کہنا کہ پیر کو رب بنایا یہ غلط ہے میں کوئی بھی مسلمان کو نہیں جانتا ہوں جو اپنے پیر کو رب بناتا ہے ہمانے میں اقتلاف ہوں گا بہت اقتلاف کے معنی نہیں میں جو بھی آپ بولیں گے میں کہوں گا میں مان جاؤں گا میں کوئی بھی مسلمان کو نہیں اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی دوسرے انسان کو رب بناتا ہے تو مسلمان اپنے آپ کو بولی نہیں سکتا تو یہ آپ غلط بول رہے ہیں بالکل غلط بول رہے ہیں تو یہ کہنا کہ مسلمان اپنے پیر کو رب بناتے یہ بالکل غلط ہے لیکن آپ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے درج ساب書 آپ میرا قلمہ نہیں جانتے کہ ہم مسیحیوں کا کیا قلمہ ہے آپ ہمارا قلمہ نہیں جانتے جس طرح سے آپ کا قلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کیا میرا قلمہ جانتے ہیں مسیحیوں کا بھی تو کوئی قلمہ ہے میں تو پہلی بار زندگی میں دیکھ رہا ہوں مجھے اوپر سے وہی نہیں آتی جاننے کے لیے آپ کا قلمہ کیا ہے میں تو آپ کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھتے ہوئیں گے ٹی وی پہ اور میرے پاس علمِ غیب نہیں ہے مجھے وہی نہیں آتی کہ آپ جانتے رہے ہیں میں سیدھا سوال پوچھتا ہوں کہ آپ عصر علیہ السلام کو خدا مانتے کہنے تو آپ مجھے الٹا سوال کر رہے ہیں میں انہیں کلمت اللہ کے لحاظ سے خدا مانتا ہوں کلمت اللہ کلمت اللہ مطلب اللہ کا کلام جو بھی اللہ کے پیغمبر ہے ہر اللہ کا پیغم حل اللہ کا پیغمبر کلمت اللہ ہے یہ آپ کو بتانے چاہے آدم علیہ السلام ہو چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہو چاہے محمد صلی اللہ علیہ السلام ہو ہر پیغمبر کو ایک لقب دیا جاتا ہے مثال کے طور پر عبراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے اس کا مطلب نہیں کہ باقی پیغمبر کا دشمن تھے آپ کو پتا ہی نہیں علم بھی نہیں قرآن کے بارے میں میرا سیدھا سوال تھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے آپ نے بولا ہاں اس کا مطلب آپ شر کرتے پورے بائبل میں کہیں بھی بائبل میں ایک جگہ آپ دکھائیے بینہ کوئی شبہ ویڈاوٹ انی ایمبیگوٹی انیکروکلی آپ ایک جگہ بتائیے جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے بائبل میں کیا میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو میں عیسیٰ بننے کو تحر ہوں ایک جگہ دو جگہ نہیں کدھر بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو اگر آپ بائبل پڑھیں گے گوزپل آف جان چپٹر نمبر چودہ ورس نمبر اٹھائیس میرے والد میرے رب میرے سے مہان ہے گوزپل آف جان چپٹ نمبر ٹین ورس نمبر ٹوینی نائن گوزپل آف جان چپٹ نمبر دس ورس نمبر انتیس میرے والد میرے رب سب سے مہان ہے گوزپل آف میتھیو چپٹ نمبر بھارہ ورس نمبر اٹھائیس I cast out devil with the spirit of God میں شیطانہ کو بھغاتا ہوں اللہ کی مدد سے گوزپل آف لیوک چپٹ نمبر گیرہ ورس نمبر بیس I with the finger of God cast out devil میں اللہ کی مدد سے شیطانہ کو بھغاتا ہوں گوزپل آف جان چپٹ نمبر فائی ورس نمبر تیس I can of my own self do nothing as I judge my judgment is just for I seek not my will but the will of my father I can of my own self do nothing میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں as I see I judge جیسے میں دیکھتا ہوں ویسا میں judge کرتا ہوں I can of my own self do nothing as I see I judge and whatever I hear I see and میری پوری خواہش ہے اپنے رب کے خواہش ہے as the will of my God کوئی بھی کہتا ہے کہ میری خواہش اللہ کے خواہش کے مطابق ہے اسے کہتے ہیں مسلم بائیبل میں لکھلا ہے gospel of Matthew chapter number 5 ورس نمبر 17-18 think not that I have come to destroy the law and the prophets I have come not to destroy but to fulfill and if not one jot or shall pass away from the law until all be fulfilled ایک تنکہ بھی نہیں پاس ہوئیں گا جب تک سارا مکمل ہوں گا and if anyone breaks one of the least commandments and teachment to do so shall be called least in the kingdom of heaven اگر ایک بھی آپ نے احکام کو نہیں مانا تو آپ ایک دم کم ہوں گے you shall be least in the kingdom of heaven and اللہ کے نزدیک آپ ایک دم کم ہوں گے and teach them the soul they will call great in the kingdom and اور اگر جو بھی اللہ کے احکامات کو مانتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مہان ہوں گا clearly legal ہے کیس اور میں آیت بائیبل کو کوٹ کرتے جا سکتا ہوں ایک نے دو دس پچیس unless your righteousness exceed the righteousness of scribes and the pharisees in no way shall you enter the kingdom of heaven اگر آپ یہود سے اور بہتر نہیں ہوئیں تو آپ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں جب تک آپ جتنے پیغامات جو مساء سلام نے دیے اس پہ عمل نہیں کریں اور یا اس سے بہتر نہیں رہیں آپ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے